بسم اللہ الرحیم السلام علیکم جی ہم لوگ چپٹر نمبر ٹو پاکستان سٹڈیز نائن کلاس پر پہنچ گئے ہیں لانگ سوال آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ انہیں سٹارٹ کر دی ہیں چپٹر نمبر ٹو کے باری آگئے ہے جیسے کہ بتا رہوں پہلے بھی کہ سکیم کے مطابق اس دفعہ پہلے دونوں چپٹروں سے پورا پورا لانگ آنے کا زیادہ چانس ہے تو پھر ہمارا سب سے زیادہ فوکس پہلے دو لانگ پہ ہوگا اس کے بعد چپٹر نمبر ٹری اور فور کی طرف بھی آئیں گے کیونکہ سکیم میشہ ایک جیسی نہیں رہتی سکیم بدل بھی جاتی ہے کئی دفعہ مطالعہ میں ایسا ہوئے ہیں کہ صبح سکیم اور تھی اور شام کو سکیم اور تھی اس لئے میں میشہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ کم از کم تین چپٹروں کے لانگ ار صورت میں تیار کرنے چاہیے تو ہم لوگ چپٹر تری کے طرف آ چکے ہیں جتنے لانگ بن سکتے ہیں میکسیمم کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پیپر ایکسائزو میں سے نہیں بنتا بلکہ اندر سے بنتا ہے ہمارے چپٹر نمبر ٹو کا نام ہے جو سب سے بڑا چپٹر بھی ہے طریقے پاکستان پاکستان کا قیام پاکستان مومنٹ اینڈ ایمرجنس پہلے اردو میڈیم والوں کو میں نشان لگا کے لانگ کے دے رہا ہوں اور اس کے بعد انگلیش والوں کے باری آگی ٹوٹل میرا خیال ہے گیارہ لانگ شاید بنتے ہیں دیکھ رہتے ہیں پہلے سوال ہے طریقے علی گارڈ پر سیاسی سماجی اور تعلیمی پیلوں پر روشنی ڈالیں تو روشنی ڈالتے ہیں یہ تو نہیں بتایا انہوں نے کہ ٹارچ کی مدد سے روشنی ڈالنی ہے یا موبائل کی مدد سے یا ٹیوب لائٹ بارہ روشنی ڈالتے ہیں طریقے علی گارڈ سرسید احمد خان آپ کے سامنے اوپن ہے پہلے لانگ سوال تھا یہ جناب آپ کا ختم سٹارٹ ہو جائے گا پہلے کہ جنگ ازادی کے بعد مسلمانوں پر لات خراب ہوئے تو سرسید صاحب نے بیڑا اٹھایا چلتے جائیں گے اس کے بعد اس میں طریقے علی گارڈ کے مقاصد دیان کریں گے جو ایکسٹر شارٹ بھی ہے پھر آپ نے جو سکول سٹارٹ کی ہے ان کے بارے میں بتانا شروع کرنا ہے پہلے تو بتا دیں کہ پیدا ہوئے تھے کب اس کے بعد سکولوں کے بارے میں بتانا شروع کر دینا ہے رسالہ باب بہاوت ہند اہم چیز تھی پھر انڈین نیشل کانگرس کا قیام بڑا مشہور ایم سیکیو ہے وہ بتانا ہے اور اس کے بعد سمری کر کے سوال پہلے لانگ یہاں پر ختم کرتے ہیں چھوٹا سا لانگ سوال تھا اگلا سوال مشہور عالم مشہور عالم مشہور عالم ریڈ کلر مطلب ہے انتہائی امپارٹنڈ یہ دونوں سوال ہیں قائدازم کے چودہ نقاط اور قائدازم کی حساسی اور آئینی کوشش کے حوالے سے قام پاکستان میں کردار ویری 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 امپارٹنڈ تو چودہ نقاط پہلے نشان لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد قائدازم کی حساسی اور آئینی کوشش کے حوالے سے کردار کو دیکھتے ہیں پیج نمبر 23 ہے قائدازم کے چودہ نقاط آگے جی یہ آپ کے سامنے پیج نمبر 23 آگیا قائدازم کے چودہ نقاط یہاں سے سٹارٹ کریں گے پہلے بتانا ہے کہ انہوں نے نیرو ریپورٹ کو مانے سے انکار کا لی اور اس جواب میں اپنے چودہ نقاط پیش کیے پوائنٹ نمبر 1 چلتے جائیں گے سارے پوائنٹ سے آپ نے بتانے ہیں کوئی چیز اس میں سے مسنے کی نہیں سب سے اہم سوال اس پوری کتاب کا اگر دیکھا جائے تو وہ قائدازم کے چودہ نقاط بنتے ہیں اور یہ جناب آپ کا سوال ختم ہو جائے گا دانچہ مہیا کر دیا تک اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ تیسرا قائدازم کی آئینی اور ساسی کوشش کے حوالے سے کیا میں پاکستان میں ان کا کردار تو پی نمبر 29 پہ چلتے ہیں قائدازم کا سیاسی اور آئینی کوشش کے حوالے سے کیا میں پاکستان میں کردار پی نمبر آپ دیکھیں اوپر 29 ہی لکھا ہوئے ہیں استاذ محترم نے بتایا اس میں وہ سارا کچھ بتانا ہے قائدازم صاحب کے پیدا ہونے سے لے کر پاکستان بننے تک انہوں نے کیا کچھ کرنامیں جام دی سب کا اپنے ڈیٹیل بتاتی جانی ہے اور یہ سارا ایک ترتیب میں ہے اس میں سے بہت ایم سی کیو آتے ہیں سب ایک ترتیب میں پڑھایا جا رہا ہے یہ دیکھ لیں 1919 میں 1900 آگئے منٹو مازلات چودہ نقاط آگئیں گول میرز کانفرنس سے آگئیں انڈیئر ایکٹ کے بارے میں بات آگئی اس کے بعد مسلملی کے الیکشن کے بارے میں آگئی پھر چودہ قص کو پاکستان مارز مجود میں آیا بابا جناہ اپنا کام مکمل کر چکے تھے اور آخر کار اپنے خالق کی کو جاملے 11 ستمبر 1948 جہاں پر ہمارا لانگ سوال بھی ختم جائے گا یہ آپ کا بڑا مشہور ایم سی کیو ہے کہ گاندی قتل ہوا 1948 میں انتعاب پسند کے ہاتھ ہوں اور پہلی عرب اسرائیل جنگ ہوئی 1948 میں جب اسرائیل کا قیام عمل مائے اس کا اس سوال سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ آپ کا ایم سی کیو کے لیے ہوگا اگلے سوال ہے چوتھا سوال ہے قیام پاکستان کے بعد آنے والے ارلی پرابلم جو ہے ابتدائی مشکلات کا جائزہ لیں پے نمبر 32 پہ تو یہیں سے سوال آگے شروع جائے گا ابتدائی مسائل والا پے نمبر 32 پہلا ریڈ کلف ایوارڈ اور اس کی نانصافی ماجین کی عبادکاری کا مسئلہ سیٹلمنٹ آف مائگرنٹس اس کے بعد آئے گا جی انتظامی مشکلات ایڈمنسٹریٹر ریفارم پرابلم آگئے ہیں پھر اکنامک پرابلم آگئے ہیں معاشی مشکلات فوجی ساسوں کی تقسیم آگئی اس کے بعد ذریعی مشکلات آگئیں ساسی مشکلات آگئیں اور یہاں پر ہمارا لانگ سر ختم ہو جاتا ہے اگر سارے کے سارے پوائنٹ نہیں بھی آتے تو ایک کا پوائنٹ تھوڑا سا کم کر کے لکھ دیں تو کوئی عرض نہیں ہے نمبر آپ کو مل جائے گا اس کے بعد وہ سوال جو ایکسرسائز کا تو نہیں ہے مگر بورڈ میں دو مرتبہ آ چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کا جو کلر ہے وہ بلیک کی ہوئے یعنی بہت کم آتا ہے بورڈ میں پہلے گورنرل جنرل کے سی اب یہ سوال وہ ہے کہ پاکستان بننے سے لے کر ڈیٹھ سوہ سال کے عرصے میں جو قیدازم صاحب زندہ رہے تو انہوں نے کیا کچھ کیا تو یہ وہ سوال ہے یہاں پر پہلا پوائنٹ بن جائے گا اس کے بعد ٹوٹل تیرہ ماہ کے ان کے ہیسٹری بتائی جا رہی ہے کراچی کو پہلا کیپیٹل بنائے گیا سیکریٹریڈ کیا ملازمین ہوائی کمپنی سے معاہدے کیے ایڈیا سے اپنے ان کو واپس بلائے گیا اس کے بعد مسائل تھے تعلیمی کانفرنس مرکت کرائی اور چلتے چلتے جناب پاکستان کی آوی آری کی تو بے جا نہ ہوگا یہاں تک آپ نے اس سوال کو مکمل کرنا تھا کرداد مقاصد کے اہم نقاط اور اس کی نئے تفصیل ویری 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 امپورٹنٹ پی نمبر ٹھارٹی سیون کرداد مقاصد پی نمبر ٹھارٹی سیون اپجیکٹیو ریزولوشن پہلے تو بتانا ہے کہ اپجیکٹیو ریزولوشن کب پاس ہوئی بارہ مارچ نائرین فورٹی نائن کو پیش ہوئی تئیس مارچ کو پاس ہوئی تھی جہاں پر اس کی ڈیٹ نہیں لکھی ہوئی پہلا پوائنٹ اللہ تعالیٰ کی حکمیت سے کیا مراد ہے اسلامی اقتار کی پبندی کی جائے گی مسلمانوں کو اسلامی طرز زندگی مطابق عقلیتوں کا برابر کے حقوق دیے جائیں گے پھر بنیادی حقوق کی فرامی ہوگی اور ملک میں فیڈل نظام ہوگا وفاقی ملک ہوگا جس کے اندر پر کچھ صوبے ہوں گے اور پس ماندلہوں کی ترقی عدلیہ ازاد ہوگی دو دن پہلے ہی آپ نے عدلی کی ازادی کا دیکھ لیا جب سپریم کورٹ کے حکم کے تحت عدم اعتماد کامیاب ہوئی ہے اور عمران خان صاحب کل اتر گئے رات کو تو یہ عدلی کی ازادی کا مطلب بھی یہ ہے کہ عدلیہ بغیر کسی دباؤ کے کام کرے گی مکمل ازاد ہوگی اور سب کو فالو کرنا پڑے گا اس کے بعد ساتھ احمیت بھی بتانی ہے یہ علیہ دا شارٹ پسند بھی ہے اور یہ سوال آپ کا ختم ہو جائے گا احمیت کے اند تک احمیت کا عمومن میں بچوں کہتا ہوں کہ صرف دو پوائنٹ بتا دیں دو پوائنٹ بھی بتا دیں تو چلیں بڑا ہو جائے گا تین نہ بھی کریں لیکن یہ بڑا پوائنٹ بڑا اہم تھا کہ پاکستان کے تمام آئینوں میں اس کو شامل کیا گیا تھا اگلا شارٹ ہمارا لانگ سوال ہے اگلے پے پہ ہم پہنچ گئے جنرل عیوب خان صاحب کے مارشلال کے سباب کیا تھے وضاعت کریں پے نمبر فورٹی ٹو آگے جی جنرل عیوب خان صاحب کا دور پے نمبر فورٹی ٹو ساسی قیادت کا فقدان مارشلال کے سباب مندر جزیل اوپر سے بتانا ہے یہاں سے مارشلال کا بلگا ستائیس اکتوبر نیٹین فیپٹی ایٹھ کو دوسرا انتہاب کا انتہاب ڈیلے ان الیکشن پھر نوکرشاہ بیروکریسی کا کردار کیا تھا پارلیمنٹری سسٹم فیل ہو گیا یہی وجہ کے بعد میں ہم نے صدارتی نظام کو بھی تھوڑا سا چکا تھا پھر ہے دستور سازی میں مثل سے رکاوٹ آئین نہیں بنایا دی جاتے گر بڑتی جہاں پر یہ سوال آپ کا بس چھوٹا سوال ہے ختم جائے گا لیکن اہم سوال ہے پاک بھارت انیس سو چھپن اور انیس سو باسٹھ کے آئین کی نمائے حصیات بیان کریں انیس سو چھپن کا آئین پیج نمبر ٹھارٹی نائن پہ ہے اور باسٹھ کا پیج نمبر فورٹی فور پہ ہے تو پہلے چھپن کا آئین دیکھتے ہیں یہ تو کرداد مقاصد کا سوال تھا یہ جی آپ کا انیس سو چھپن کا آئین اس کا پہلا پوائنٹ آ گیا کب نافذ ہوا تئیس مارچ یہ بھی تئیس مارچ کا ہوا کرداد مقاصد بھی تئیس مارچ کو پاکستان ڈے کرداد لہور وہ بھی تئیس مارچ انیس سو چالیس کو پریڈ ہر سال آپ دیکھتے ہیں سارے پوائنٹ بتانے کوئی پوائنٹ نہیں چھوڑنا فول سٹاب نہیں یاد ہوتے تو فول سٹاب چھوڑ دیں اور بس یہ یہاں پر اس کے اہم مقاط خالی بتانے منسوخی کا ذکر نہیں آیا اگر منسوخی کا ذکر آیا تو پھر آپ نے یہ والا پیرگراف بتانا ہوگا اگر منسوخی کا ناف پوچھا گیا تو پھر آپ نے صرف اس کے سات پوائنٹ بتانے اور اسی کا پہ دوسرا آئیس ہے کہ انیس سو باسٹ کے آئین اور یہاں سے اسی سوال کا پہر ہے دوسرا آئیس ہے شروع ہو رہا ہے کہ نائنٹین سکسٹی ٹو کے آئین کی خصوصیات بیان کریں پیج نمبر فورٹی فائیو آپ کے فورٹی فور کی بالکل آخری لائن ہے اس کے بعد پیج نمبر فورٹی فائیو پہ ہم پہنچ جائیں گے سوئی سارے اس کے پوائنٹ بتانے اور یہاں تک مکمل ہو جائے گا اگر بورڈ والے نے ناکامی پوچھی تو پھر ناکامی کا پہرکراہ بتا دینا ہے اگر اس نے نہ پوچھا تو پھر یہاں پر آپ کو سوال یہ والا ختم ہو جائے گا اب آگے جی پاک بھارت جنگ نائنٹین سکسٹی فائیو کی وجوہات اہم واقعات اور جنگ کے اثرات بیان کریں بے نمبر فورٹی سیکس پاک بھارت جنگ نائنٹین سکسٹی فائیو پہلے واقعات پیسے منظر بتانے کہ کیوں شروع ہوئی انڈیا کا کیا چکر تھا میں اس نے کبھی تسلیم نہیں کیا گر بڑھ شروع کی رن آف کچ میں تنازات شروع ہو گئے اس کے بعد جنگ کے اہم واقعات کے ہٹنگ دے کر بتانے چھین ستمبر کو بقاعدہ جنگ شروع ہوئی جب انڈیا نے حملہ کیا عیوب خان صاحب اس وقت صدر تھے انہوں نے کیا کہا اور میجر عزیز بھٹی صاحب کا پھر ذکر کرنا ہے سوال بورڈ میں آ چکا ہے چوینڈا کا مقام دنیا کی سب سے بڑی ٹیکوں کی لڑائی لڑی گئی اس کا ذکر کرنا ہے اور اس کے بعد آخری پراغاف ہے کہ جنگ کے اثرات کیا ہوئے پاکستان کے کن شہروں کو استقلال سے نوازا گیا اور ہر سال چھین ستمبر کو جمعہ دفاع منایا جاتا ہے فائز ہو گئے شہدت کے درجے پر یہاں تک آپ کا یہ سوال آ جائے گا لیگل فریم ورک آرڈر جیہ خان کے دور حکومت شروع ہو چکا ہے انیس سو ستر اور اس کے تیعت ہونے والے عام انتخابات پر نوٹ لکھیں جنرل جیہ خان کا لیگل فریم ورک آرڈر یہ ہے جی پیج نمبر فیپٹی ون لیگل فریم ورک آرڈر نائنٹین سیونٹی یہ سارے اس کے پوائنٹس بتانے ہیں الف او ہوا یہ کہ چوکہ مارشلہ لگ چوکہ تھا تو آئین تو سکشٹی ٹو کا ختم ہو گیا تو پھر مولو کا نظام چرانے کے لیے ایک عارضی آئین بنائے گا جس کا نام رکھا گیا الف او لیگل فریم ورک آرڈر اس میں بنا دی باتیں بتائیں گے اور پھر اسی نتیجے میں الیکشن کرائیں گے تاکہ پتہ لگے کہ بھائی نتائج کون کیا آئیں کون الیکشن جیتا ہے اور حکومت کس کو دی جائے تو یہ جناب پھر آپ کا ختم ہو جائے گا مشرقی پاکستان میں خون ریل فسدات شروع ہو گئے یہاں تک آپ کا یہ سوال ختم ہو رہا ہے مشرقی پاکستان کی الیتگی اور بنگلہ دیش کے قیام کے اسباب بیان کریں آخری سوال ہے پیج نمبر ففٹی ٹو پہ یہی سے اس کا قیام شروع ہے مگر یہ یہاں سے صرف آپ نے چند باتیں بتانی ہے کہ الیکشن کون جیتا تھا لیکن انتقار متقل نہیں ہوا تو پھر بٹو صاحب اور آخر میں ملقات ہوئی لیکن کامیاب مذہرات نہیں ہو سکے اس کے بعد پھر اصل ماہ کے اصل سوال آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنے کہ الیتگی کے اسباب کیا تھے اور کیا اثرات ہوئے یہاں سے لے کر جہاں پر ہمارا چپٹر ختم ہو رہا ہے وہاں تک آپ نے چلتے چلتے جانا ہے زبان کا مسئلہ نمائد کی بھارت کی متاخلت شیخ مجی برمان انتخابات اور یہاں پر جہاں چپٹر ختم ہو رہا ہے یہ ہمارا ٹاپک بھی ختم ہو رہا ہے اب باری ہے جی انگلش والے نشان میں رکھا دیتا ہوں پہلے وہی پیج نمری نوٹ کریں پیج نمبر نائنٹین ہے فورٹین پوائنٹس بتانے قائدعظم کے پیج 23 ہے اس کے بعد ارلی پرابنس بتانے پاکستان کے پیج 32 ہے پھر قائدعظم صاحب کا جو رول اچیمنٹس ہیں فرس گورنر جرنل وہ بتانی ہے پیج نمبر 35 اور باقی پھر میں آپ کو ساتھ ہی بتا دیتا ہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلا علی گر سے انگلش کی بک میرے پاس جو نہ آپ کھل چکی ہے علی گر مومنٹ میرے ساتھ چلتے جائیں سارے نشان باری باری علی گر کو سوال جہاں سے سٹارٹ ہوگا یہ جناب آپ کو جا کے ختم ہوگا پی نمبر 20 بھی چلے گا ساتھ ہی اور آخری پیرگراف آپ کا بنگال کی تقسیم سے پہلے پہلے لانگ سوال ہمارا ختم ہو جائے گا یہیں سے بات تھوڑا سا آگے چلانا ہے کام اور جہاں سے اگلا سوال لانگ شروع ہو رہا ہے میں بتاتا ہوں یہ جناب آپ کا چودہ نقاط شروع ہو جائیں گے 14 پوائنٹ قائد عظم ہمارا دوسرا لانگ سوال and the most important لانگ سوال of this book پہلے بتانے قائد عظم صاحب نے نیر رپورٹ کو مصطرح کر دیا اور جواب میں اپنی رپورٹ پیش کی جس کو جناب کے 14 پوائنٹس کہتے ہیں 14 پوائنٹس بتانے کے بعد اس کا آخر میں انیلیسز بھی بتانا ہے اور یہاں پر یہ سوال آپ کا ختم ہو جائے گا اس کے بعد اگلی سوال ہے قائد عظم کا رول بتائیں پاکستان بنانے میں پھر آ جائے گا early problems آ جائیں گی اور اس کے بعد آ جائے گا قائد عظم کا رول as a first guvernal journal تو پہلے پر چلتے ہیں قائد عظم کی زندگی کے رول پر یہ آگے جی پاکستان بننے کے بعد قائد عظم کی start ہو رہی ہے history role of قائد عظم in the making of پاکستان یہ پیج نمبر 29 ہے یہاں سے کریں گے پہلا پیرگراف آ جائے گا ہم پی نمبر 30 پہ آ جائیں گے اگلا پوائنٹ 1913 میساکی لخنو کا بتا دینا ہے اور برٹش جو رولٹ ایکٹ ہے اس کے بارے میں بتانا ہے پھر آپ نے مشہور علم جناس صاحب کے 14 نقاط کا بتا دینا ہے round table conference آ گئیں 1935 کا ایکٹ آ گیا اس کے بعد قائد عظم کو جناب واپس آ گئے انگلینڈ سے دوبارہ اس کے صدر بن گئے مسلم لیگ کے 1937 میں اور پھر مسلم لیگ کا مشہور علم اور پھر کیابنٹ مشن 1946 پاکستان بنا کر چھوڑا اللہ تعالیٰ کے کرم مربانی سے 14 گس 1947 اور اس کے بعد بابا جناہ کی صحت خراب ہونا شروع ہو گئی اپنا کام مکمل ہو گئے تھا اور یہاں پر آ کے سوال ختم جائے گا یہ والا اس کے اندر شامل نہیں کرنا یہ علیدہ MCQ ہے کہ پہلی عرب اسرائیل وار کب شروع ہوئی تھی اس کا اسے کوئی تعلق نہیں اگلا سوال ہے جی انہیں نے ارلی پرابلمز آگئی پاکستان کی پھر مشکلات ریٹ کلیف ایوارڈ آگیا سیٹلمنٹس آف مائگرنٹس آگئے اس کے بعد ایڈمنسٹیٹیو پرابلم آگئی لانگ سوال چلتا جا رہا ہے ایکنامک آگئی پرابلمز ڈسٹیبیشن آف ملٹری ایسٹس آگئے پلیٹیکل پرابلم آگئی اور یہ سوال ختم جائے گا جہاں پر اور یہیں سے اگلا سوال شروع جائے گا پاکستان بننے سے لے کر ایز اگورنل جنرل کی حیثیت سے قائد عظم کے خدمات کرنا میں ایکسرسائز کا سوال نہیں ہے تب بھی میں نے بلیک کلر میں لکھا ہویا لیکن یہ بھی سوال بورڈ میں ایک دفعہ آ چکے پاکستان بنے پہلے گنرل جنرل کی سی صرف اٹھایا پندر اکاس انیس ست سنتالیس کو اور آتے ہوئے کیا کیا اہم کام کیے کراچی کو دارل حکومت بنا دیا سیکریٹریٹ کھولا ملازمین کو انڈیا سے لانے کے لیے ٹرین سروس شروع کی فضائی کمی سے معاہدہ کیا چودی محمد علی کو جو ٹاپ بیورکریٹس تھے ان کو آکر ریفارمز کی جائیں سیول سروس کی افسران برتی کیے اپ ڈیٹ کیا گیا آہر قائدازم اپنے خالق کی کسی جاملے یہاں تک اس کا سوال ہے اگلے سوال ہے کرداد مقاصد اپجیکٹیو اگلے پیج پہ آ جاتے ہیں الابوریٹ امپارٹن پوائنٹ صاحب اپجیکٹیو ریزولوشن پیج ٹھارٹی ایٹ اور اس کے بعد آ جائے گا جنرل صاحب کا یوب صاحب کا مارشلہ پھر نائیٹین فیپٹی سکس اور نائیٹین سکسٹی ٹو کے جو اہم نقاط ہیں آئین کے وہ آئے گا پھر انڈیا پاکستان وار کا سوال ہے پیج فورٹی سیون پہ پھر الہ فو کیا تھا اور اس کے تحت انتخاب ہوئے انیس سو ستر میں اور ڈسکرائب تاکازز اینڈ امپیکٹ صاحب سیپریشن آفیز پاکستان پیج نمبر فیپٹی فور تو شروع کرتے ہیں کرداد مقاصد علاقت علی خان کے دور میں ہوئی تو یہ سوال جو اب آپ کا سٹارٹ ہو جائے گا پیج نمبر ٹھارٹی ایٹ پر اپجیکٹیو ریزولوشن نائیٹین فورٹی نائن وہ کیا تھی کب پیش ہوئی اس میں کیا پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کی حقمیت اسلامی ویلیو اسلامی ریک اف لائف مائنیارٹیز کا تحفظ فنڈمنٹل رائٹس فیڈل گورنمنٹ ہوگی ڈیولیمنٹ علاقے کے کریں گے تعمیر ترقی عدلیہ آزاد خود مختار ہوگی اردو ہماری قومی زبان ہوگی ساتھ اس کے امپارٹنس بھی بتانی ہے اور یہ سوال آپ کا جہاں پر حتم ہو جائے گا اس کے بعد جناب آ جائیں گے اپنا آئین آگیا پہلے آگیا نائیٹین فپٹی سکس کے آئین کے اہم نقاط پیج نمبر فورٹی پہ لانگ سوال کا پہلا ایسا اس کے سارے نقاط بتانے ہیں اگر بورڈ والے نے کہا کہ آئین منسوق کیوں ہوا تو پھر آپ نے یہ والا پیرگراف بتانے ہیں اگر نہ کہا گیا تو پھر اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اگر بورڈ نے کہا تو پھر بتانے ہیں یہ والا سوال اتنا اہم نہیں تھا میں مہمون بچوں کو یہ والا سوال نہیں کراتا کبھی ٹائم ملے تو آپ کی مرضی ہے ورنہ ضرورت نہیں ہے ایوب خان کا دور آگیا اور مشہور علم سوال ایکسائز کا ایوب خان کے مرچلا کے اسباب بیان کریں پہلا اسباب آگیا لیک اپلیٹی کا لیڈرشپ ڈیلی ان الیکشن رول آف بیروکریسی فیلیر آف پارلیمنٹری سسٹم اور یہاں پر یہ سوال ختم ہو جائے گا اس کے بعد اگلا جو سوال ہے وہ پہلے سوال کا پچھل آجسہ ہے کہ انیس سو چھپن اور انیس سو باسٹھ کا آئیں جے نائٹین سکسٹی ٹو پیج نمبر فورٹی فائی پیس کا جواب آپ کو ملے گا سائلنٹ فیچر آف نائٹین سکسٹی ٹو کانسٹی ٹو پہلے پیرگرام بتانے کہ کب ہوا انیس سو باسٹھ کو یہ صدارتی نظام تھا اس میں وزیراعظم کی گنجائش نہیں تھی اس کے چھ پوائنٹس آپ کے سلبس میں لکھے ہوئے ہیں اگر بورڈ والے نے اس کا پوچھا کہ کیوں فیلئر ہوئی تو پھر آپ نے اس کی فیلئر بتا دینی ہے ورنہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے پیج نمبر فورٹی سکس پہ ہے اگر سوال ہی الہدہ آجائے آٹھ نمبر کا تو پھر آٹھ نمبر پورے لینے کیلئے چاہے بورڈ والا پوچھے یا نہ پوچھے آپ نے اس کو فیلئر بتا دینی ہے اس کے بعد جناب شروع ہو جائے کہ آپ کا اگلہ سوال ہے انڈیا پاکستان کی جنگ پاکستان انڈیا وار پیج نمبر فورٹی سیون تہلے بتانا ہے کہ اسباب کیا ہوئے پس منظرز کا بیگ رونڈ بتانا ہے انڈیا شروع سے کوشش کر رہا تھا گر بڑ پھر رن آف کچھ میں سنے سکسٹی فائی میں جڑپیں شروع کر دیں پھر جنگ کے مین ایونٹس کیا ہوئے سیلکورٹ اور اس پر لاہور قصور پر حملہ ہو گیا پھر صدر عجوب خان نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا اس کے بعد میج عزیز بٹی لاہور میں شندار خدمات نشان دیں پھر ایم ایم آلم اور اس کے بعد چونڈا کا مشہور عالم میدان دنیا میں ٹینکوں کی دوسری سب سے بڑی جنگ لڑی گئی تھی ٹینکوں کی اور اس کے بعد ایم ایم آلم جن کا وارڈ ریکارڈ ہے ایک منٹ میں کئی جہاز تباہ کر دی تھے بھارت کے اس کا اثر کیا ہوا ہماری قوم پر اور اوورال نظام پر اور سوال آپ کا ختم ہو جائے گا مارٹلڈم تک ایل ایف او اور آخری دو سوال انیس سو ستر کے انتخابات ایل ایف او یہ جنرل ایکشن آ گیا اور یہ اوپر شروع ایل ایف او لیگل فریم ورک آرڈر پی نمبر 51 کے بالکل آخر سے مرشلال آ گیا جنرل جریخ خان صاحب نے لگا دیا آئین کو مطل کیا اور نئے آئین بنانے سے پہلے ایک عرضی آئین بنایا ابوری جس کو ایل ایف او لیگل فریم ورک آرڈر کہتے ہیں اس کے تحت انتخابات ہوئے لیکن پہلے بتانا ہے کہ ایل ایف او کے اہم پوائنٹس کیا تھے اور پھر بتانا ہے اگلہ ایسا کہ اس کے تحت جو انتخابات ہوئے تو پھر کیا ہوا کہ ساتھ پوائنٹ نمر اس کا نہیں دینا ریزلٹ کا ہوئے عوامی لیگ بنگلہ دیش سے اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے مغربی پاکستان سے چلی اور یہ سوال آپ کا ختم ہو جائے گا جناب یہاں پر اگلہ سوال شروع ہوگی آخری ایس پاکستان کا ایس پاکستان آپ نے شروع میں صرف ایک پراغراف بتانا ہے کہ انیس ستر کے انتخابات کے بعد انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کا لیا اور کچھ تین چال انہیں بتانی ہے مکتبی بانی کا ذکر کرنے کے بعد بٹو صاحب کا ذکر کرنا ہے اور جناب اس کے بعد سیدھا ڈریکٹ آ جانا ہے جو اصل سوال ہمارا causes of separation of ایس پاکستان جوگرافیکل ڈسٹنس بہت اہم cause ہے بہت درمیان میں کیس ہزار کل میٹر کا فرق تھا دونوں حصوں میں تو پھر ظاہری بات ہے کٹھا رہنا تقریبا نامنگتہ ایدود ٹیچروں کا رول زبان کا مسئلہ تھا ریپرینٹیشن ریشو تھی بہت کم انڈیا کا بہت اس مسئل رسوک تھا موجی بروان کے چھے پوائنٹ بھی اہم کردار ادا کیا انیس ستر کے الیکشن نے بھی اہم کردار ادا کیا اور چلتے چلتے ایک سائز ختم چپٹر ختم اور لانگ سوال ختم اور اب باریے جی ہمارا اگلا جو چپٹر ہے چپٹر نمہ ثری تو اجازہ دیجئے اللہ حافظ انٹل چپٹر نمہ ثری بائے بائے